یوگی جی کے نتت میں جس پانچ ورش کے انترکت جو جنتہ وشواس ارجید کیا وکاس کو آگے بڑھا کے سوشاشن کے ناتے سے سورکشا کے ناتے سے ایک پرگتی کے ناتے سے جو اتر پردیش کی چھوی پورے دیش اور دنیا میں بہت خراب تھی اس کو ایک پریفرڈ ڈیسٹینیشن کے ناتے سے جو بنایا مانی یوگی جی نے اس کو اور آگے بڑھا کر جنتہ نے جو وشواس دیا اس وشواس کو پورا کرنے کا سنکلپ آج یہ منتر تھا کہ جنتہ جب ووٹ دیتی ہے وشواس دیتی ہے آپ کو افسر دیتی ہے سیوہ کرنے کا تو اسی کو اسی شدت کے ساتھ اور اسی محنت کے ساتھ اسی سمرپن کے ساتھ سیوہ کرنے چیئے یہ مول منتر ہے تیس دیم پہ بھی کچھ کر چاہے بھی نہیں کسی پرکار کی کوئی چرچہ نہیں ہے آپ کو چاہے پہ بھولایا گیا سبیرے سبیرے میرے کو تو ابھی یہاں پہ چاہے بھولے بھولایا گیا تھا تو چکی یہ سوال آپ کے مند میں ہو رہا ہوگا جو تھوڑی دیر میں درست جڑے ہوں گے کہ یہ چاہے پر کیوں بھولانے کا پرشن بار بار آ رہا ہے اب ابھی تک افسر تھے پیدھائک بن کر آج میٹنگ میں سامیل ہوئے کیسا نہیں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا احتحاسک پر آج افسر تھا اسی بھون میں اسی ہال میں میں نے بہت ساری سرگاری بیٹھے کے اٹینڈ کی ہیں لیکن آج ویدھائک منڈل دل کی جو بیٹھک ہوئی یہ احتحاسک ہے کیونکہ ایک پنہ جنادیش ملائے بھارتی اندہ پارٹی کو یوگی جی کے نیترت میں اور اس کو اب پورا کرنے کا کام ہم لوگ کے سامنے ہے جیسا یوگی جی نے کہا کہ ہماری پرتیس پردہ اب ہمارے ہی پچھلے ریکارڈ سے ہے جو کی بہت چناؤتی پون ہے اور اس کو پورا کریں گے آپ کی نوگری بہت لمبی بجی ہوئی تھی اتنا آپ نے چھوڑنے سنکوچ نہیں کہ آپ کو نہیں لگا کر چناؤ ہار جائیں گے تو کیا کریں گے میں نے سبھی راستوں پر سوچا ایشور کی کرپاہ سے چناؤ جیتے بھی ہیں اور پارٹی کو پرچند بغمت ہے میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر ہار جاؤں گا تو کیا ہوگا ہار جاتے تو ایشور نے ایک دوسرا راستہ تیہ کیا ہوتا اور وہ بھی راستہ اچھا ہوتا اور جیت گئے تو یہ بھی راستہ ہے اور راجنیتی میں کسی بھی پرتیس پردہ میں ہار ہو جی دونوں ہوتی ہے جیت کے سمیں اہنکار نہیں لانا ہے اور ہار کے سمیں گلتیوں سے سیکھ لینا ہے جنتہ کی سیوہ بیدھائک بن کر بہتر ڈھنگ سے کی جا سکتی کی منتری بن کر مجھے لگتا ہے بھرتیانتہ پارٹی کا ہر ایک کارکرتہ ہر ایک سپاہی اسی منویوگ سے کام کرتا ہے اور ویقتیگت مہتوا کانگشا کا کوئی ستھان بھرتیانتہ پارٹی میں نہیں ہے ہاں ساموہی گروپ سے ہماری مہتوا کانگشا راشت کے نرمال کے لیے پردیش کو نمبر ون بنانے کی ہے اور اس کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے کل صبح جا رہے ہیں چائے پہ کہاں پہ 5KD آپ کے پاس آتا ہوں اچھائے کے لیے حسین جی پہلی پاری میں کافی لا جواب ڈھنگ سے جواب دیتے ہیں کافی مجھے ہوئے راج نیتی کی طرح جواب دیتے ہیں بہت سب کام نائے ہیں ان کو کامرہ مندلیب کے ساتھ ویریندر سنگھ بھارت سمچار لکھنا ہو اچھا ہمارے سٹیٹڈ ویریندر سنگھ نے جیسا سوال پوچھا ہمارے ساتھ ہے کٹاریا جی پھر ایک بار آپ کی سرکار بن گئی پھر آپ مندلی بن جائیں گے پھر پانچ سال کا موقع پانچ برس میں یوگی سرکار نے اتنا کام کیا ہے اتنا کام کیا ہے کہ اس کو گنانے کے لیے کئی برس لگیں گے عام جنتہ کو سرکچہ دینے کا کام کیا ہے بہن بیٹیوں کو سرکچہ دینے کا سنڈرکھن دینے کا کام کیا ہے قانون کا راج استعبیت کیا ہے گنڈے اور مافیاء سے اتنا پردیش کی دھرتی کو کھالی کرایا ہے جگہ جگہ جلو جلو میں میڈیکل کولیج کھولنے کا کام کیا ہے سکچہ ویوستہ کو درست کیا ہے سواستے ویوستہ کو درست کیا ہے اور کورونا میں ایک کرتیمان استعبیت کیا ہے یہ میری پارٹی کا کام ہے نیتراتو کا کام ہے میں لوں گا سمت نہیں لوں گا یہ میرا نیتراتو جاندہ چاہ تو جائیں گے نہیں چلیے ایسا لیں سنگٹھن کے آدمی رہے ہیں ان کو موقع دیا پارٹی نے منتری بنایا اور بی جے پی کے لئے لگاتار کام کرتے ہیں بھیجنور سے آتے ہیں وہاں سے چناؤ بھی جیتے ہیں ان کی پارٹی جیتی ہے تو سبھاوی کھیک ان کو موقع ملے گا جمعہ اندلیب کے ساتھ بیرین سنگھ بھارا سماچار لکھنو تو ابھی فیلال کوئی پتے نہیں کھل رہا ہے کہ انہیں کل چائے پر بلائے گیا ہے کہ نہیں درسکوں سے میں بات بھی کر رہا تھا کہ آپ کی سوچ رہے ہوں گے کہ چائے کی بات کیوں بار بار آ رہی ہے کیوں ہمارے سٹیٹ ہمارے ریپورٹر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں اصل میں کل دس بجے مکہ منتری آواز پر یعنی پانچ کالی داس مارک پر مکہ منتری نے جتنے منتریوں کو شپت لے رہا ہے دور پر بیبی رانی مہوریا جی ہمارے ساتھ ہیں آج بیدھاک دل کی بیٹھاک ہوئی ہے سرکار جو پانچ سال کے لیے آنے والی ہے کس طرح کا روڈ مہپ تیار ہوا ہے جو ہماری یوجنہ ہیں پردان منتری جی کی اور مکہ منتری جی کی انہی یوجنہوں کو اور مجبوطی کے ساتھ دراتل پہ اتاریں گے ہر گریب تک پہنچیں گے ہر کسان تک پہنچیں گے ہر مہلا کی مدد کریں گے ایسی ہم نے یہ یوجنہ بنائی ہے آپ اتنا بڑا پتیا کر کے آئیں اتر پردیس میں تو کیا دیکھتی ہیں ارے بیدائک بن گئے بھائی پارٹی آپ کو کوئی بڑی جمہداری دینے والی ہے وہ پارٹی سے پوچھئے آپ کل آپ کو چائے پہ بھولائے گئے مجھے جانکاری نہیں ہے بیبی رانی مہوریا جی ہیں جو اتر پردیس میں بہت چرچت ہیں اور اتر آخند کی وہ راجپال تھی وہاں سے ان کو لا کے چناؤں لڑائے گیا تو نشی تھی کچھ بڑا ہونے والا ہے کامرمن دلیب کے ساتھ بیرین سنگھ بھارت سمچار لکنو تو بی بی رانی مہور رہے ہیں مہین سنگھ جی منتری ہمارے ساتھ ہے مہین جی کس طرح کروڑ میں پاکے بنائے گیا ہے بہت بدھائی ہے ہم سب لوگ بہت احلادی تھے ہیں اتر پردیس کی جنتا جناردن سے لے کر سب لوگ میں خوشی چھائی گئی ہے بہت سندر بہت بھبی جو پتر پردیس سرکار میں سچائی منتری ہیں یوگی سرکار کے کافی بسوست منتری ہیں انہوں نے بیدھان مندل دل کی جب بیٹھک چل لہی تھی یوگی کا نام پکارا گیا تو تعلیہ بجا کر انہوں نے جائکارہ لگا کر یوگی جی کا سواگت کیا بیدھائی دل میں ان کا نیتا بننے کا سواگت کیا ابھی تھوڑی دیر کے بیتر یہ راجبھون جائے گی سرکار میں وہاں پر بہت سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے اور کل ان کا سپت گھران ہوگا کامیمندلیب کے ساتھ دیرین سنگھ بھار سمچار تک نہ ہوگا تو کوئی خبر چھوٹ نہیں رہی ہے تمام بیدھائی تو سب سے چرچید تھی وہ سرونی نگر تھی کیونکہ وہاں سے راجی ایسور سنگھ چناؤ لڑ رہے تھے وہ بیدھائیگ بنے ہیں بھارت میں ایڈی کے بہت بڑے افسر اس کی نوکری چھوڑ کر آئے آپ نے کیا سوچا تھا کبھی آپ دھائک بنیں گے اور اس طرح سے سرکار بن گئی اب پانچ سال آپ لوگ کے سامنے بڑی چناؤتی ہے کہ جنتہ کو ڈیلیوری بھی دے نہیں اتر پردیش کو سروتم پردیش بنانا ہے پرمادرنی یوگی آدیت رات جی نے پانچ ورشوں میں اتر پردیش کو دوسری سب سے بڑی ارتوے بستہ بنا دیا ہے اور آنے والے پانچ ورشوں میں یہ اتر پردیش ہندوستان کا سب سے بکست پردیش ہوگا اور سب سے بڑی ارتوے بستہ ہوگا پرتی وقتی آئے دگنی ہوگی اور جیسا ماننی امید شاہ جی نے کہا ہے کہ پرفارمنس کا ٹائم ہے یہ پولٹیکس آف پرفارمنس کا ٹائم ہے تو پرفارمنس بیس پولٹیکس ہوگی اور یہی راجنیت آگے بھی رہے گی آپ کی سیٹ کٹھنگ تھی کیونکہ وہاں پر تگڑا پرتیاسی لڑ رہا تھا اگر چناؤں میں کچھ گڑھول ہوتی پھر کیا کرتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا پربو کی اچھا پارٹی کا کارڈر بہت مجبوط ہے سنگیٹن بہت مجبوط ہے اور ایسا ہونے کی مجھے کبھی وہ نہیں تھی اچھا آپ کی سیٹ سے جو تھا وہ پہلے منتری تھا اب ہم مانے کی راجیسور سنگھ بھی منتری ہوں گی نہیں نہیں راجیسور سنگھ جی بیہت بین امرتہ کے ساتھ سالینتہ کے ساتھ جیسے انہوں نے چناؤں لڑا اسی طرح سے وہ ہیں جو بھی پارٹی ان کو جمعہ داری دے گی وہ اس کو نبھانے کے لیے تیار ہے کمروان دیلیب کے ساتھ بیرین سنگھ بھارت سماچار لکھ نو لگاتار چناؤں جیت رہے پرکاس دیویدی ہمارے ساتھ ہیں دیویدی جی اتر پردیش میں بی جی پی کی سرکار پھر بھومت کی سرکار بن گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتر تبالی یوگی سرکار کے پانچ سال کے کاموں کے آدھار پر یہ سرکار آئی ہے سوساسن اور وکاس اور بھرشتہ چار پر اور گنڈا گری پر ایک کٹھور پرہار عام جنتہ کے بیچ میں سرکار کی یوجنائیں دھراتل تک پہنچی ہیں کانون بیوستہ بھی پہلی بار جو ایک بڑی چنوٹی تھی اتر پردیش میں پہلی بار دھراتل پر پہنچی ہے اور عام جنتہ نے جو سرکاری یوجنائوں کا دیکھیں ایک بہت بڑا لابھارتی گروپ ہے جس کو سرکار کی یوجنائوں کا سیدھا لاب ملنا ہے کوئی بیچولیا نہیں ہے کوئی دلال نہیں ہے چاہیے بتائیے بندیل کھنڈ میں پچھلی بار ایک دم ہنڈیڑ پرسنٹ جیت ملی تھی اس بار کم کیوں ہوئے گی دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں پر بہت بڑا مارجن نہیں ہے تھوڑے بہت کانتر ہے پچھلی بار بھی ہم انیس کا انیس ساتھ کیے تھے اور اس بار بھی ہم انیس میں سے سولہ جیتے ہیں انیس میں ہم سولہ جیتے ہیں انیس بھی کہیں کوئی کمی رہی ہوگی اگلی بار لیکن ابھی تک کوئی منتری نہیں مل پایا پچھلی سرکار میں بھی اس بار کیا دیکھیں بندیل کھنڈ کوئی اتر پردیس سے الگ نہیں بندیل کھنڈ اتر پردیس سے الگ نہیں ہے اور بندیل کھنڈ میں پہلی بار سرکار میں سرکار لکھنو آئیں گے یہ اس وقت کی تصبیریں ہیں جب سمرتن پتر سوپا گیا راج جپال کو